بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور تو něگ کمپونٹ کے معلوم جو لفظ ہوتے ہیں ان کو لیٹر کی مدد سے بنایا جاتا ہے دیٹ ریپریزنٹ ساؤنڈز اور اس کے بعد دیٹ ریپریزنٹ ساؤنڈز جو کہ ساؤنڈز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب آسان لفظوں میں کہ الفابیٹس آر لیٹرز الفابیٹس کیا ہوتا ہے یہ لیٹرز ہوتے ہیں اور جو ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ لیٹرز ہوتے ہیں اور جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ساؤنڈز ہوتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ alphabets are letters ٹھیک ہے A, B, C, A سے لے کر Z تک یہ تمام alphabets ہیں یہ letters ہیں ٹھیک ہے جب یہ آپس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک letter, دو letter, تین letter جب یہ آپس میں ملیں گے تو ایک لفظ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز کلیل ہوگی کہ words are composed of letters کہ جو لفظ ہیں وہ letters سے مل کر بنیں that represent sounds جو letter کہیں وہ sound کو represent کرتے ہیں ہر مطلب کہ letter کا ایک الگ sound ہے کئی ایسے ہیں جن کا same بھی ہے لیکن کئی ایسے ہیں جن کا different ہے لیکن ان کو کوئی نو کوئی sound ضرور ہے ٹھیک ہے تو جب مطلب کہ alphabets جو لیٹرز ہوتے ہیں جب یہ آپس میں مل کر تمام alphabets ہوتے ہیں یہ letters ہوتے ہیں اور letter جب آپس میں یعنی ایک سے زیادہ letters آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک sound create کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں C, A, T, Cat اب یہاں پہ C کیا ہے C بھی ایک مطلب کہ letter ہے اور ویسے ایک alphabet بھی ہے A بھی کیا ہے یہ بھی alphabet بھی ہے letter بھی ہے اور T ہے یہ بھی alphabet بھی ہے اور letter بھی ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے کیا ہے پہلے یہ alphabets ہیں alphabet اور letters alphabet جو ہوتے ہیں وہ letters ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو C, A, T, Cat یہ تین letters ہیں یہ آپ آپس میں مل کر ایک sound بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپس میں مل کر ایک word بنا رہے ہیں جس کون کہاتے ہیں cat ٹھیک ہے تو یہ alphabetic understanding کہ جب آپ بچوں کو teaching کر رہے ہوتے ہیں alphabets کی تو مطلب کہ آپ کو alphabetic understanding ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد phonological recording phonological recording کس کو کہتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کی definition کو highlight کے اس کو دیکھتے ہیں phonological recording is the utilization of reading abilities reading abilities کو utilize کرنے کا نام phonological recording ہے لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی phonological recording is the utilization of reading abilities to transform آپ نے reading abilities کو utilize تو کرنے ٹھیک ہے یعنی کہ reading abilities کو utilize کرنے کا نام phonological recording ہے لیکن جو reading abilities اس کو utilize آپ نے کسی مقصد کے لیے کرنا ہے ایسے تو نہیں کرنا آپ کو کوئی مقصد ہوگا تو آپ جو reading abilities آپ ان کو utilize کریں گے تو مقصد کیا ہوگا آپ کا to transform written symbols into noises and words reading abilities کو utilize کرنا کس مقصد کے لیے transform کرنے کے لیے کس چیز کو transform کرنے کے لیے convert کرنے کے لیے کس چیز کو convert کرنے کے لیے written symbols لکھی ہوئے symbols کو into noises and words noises کے اندر اور اس کے بعد words کے اندر convert کرنے کے لیے ٹھیک ہے reading abilities کو utilize کرنے کے نام phonological recording ہے it is the necessary component to understanding symbolic imagery ٹھیک ہے یعنی کہ symbolic imagery کو جو understand کرنے کا ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں نہایی ضروری component ہے وہ ہے phonological recording ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں پہ کری رہو گی اس کے بعد دیکھتے ہیں introducing alphabets ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ کوئی خاصی important نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو skip کر رہا ہوں اس کے بعد three terms to teaching alphabet stage تو alphabets کی جو stage ہوتی ہے teaching alphabets کی یہ تین اس کی stages ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی ہوتی ہے preschools ٹھیک ہے پہلی preschools second one is trudlers اور اس کے بعد third one is kindergarten ٹھیک ہے تو یہ اب preschools کیا ہوتا ہے اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یعنی جو stage بچے کی پیدائش کے بعد اور school جانے سے پہلے تک ہوتی ہے وہ ہوتی preschools اس کے بعد طوللرز تین سے چار سال کا مطلب جو period ہوتا ہے جس میں بچہ چلنا پھرنا سٹارٹ کرتے have just started walking ٹھیک ہے وہ stage طوللرز اور اس کے بعد جو third one ہے kindergarten 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 کے جب بچہ school میں جاتا ہے تو nursery class میں ہوتا ہے ٹھیک ہے nursery میں کیا آتا ہے جو اس کا class room ہوتا ہے just like a play room for the children بچے کے لیے ایک کھیلنے کے میدان کی طرح ہوتا ہے they learn while playing وہ ساتھ ساتھ سکھتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ learning بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں ٹھیک ہے دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں کھیلنے بھی اور سیکھنا سکھانا بھی تو یہاں پہ تین terms of teaching alphabet stage teaching alphabet کی تین جو stages ہیں یہ آپ نے نام بھی یاد کرنے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے pre-school کے کیا مطلب ہے stage before the school stage school جانے سے پہلے کی stage ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد سے ٹھیک ہے یہ طولرز تین سے چار سال کے جب بچے چلنا پھرنا سٹارٹ کرتے ہیں and the third one is جب وہ nursery class میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین stage آپ نے نام بھی یاد کر لینے اس کے بعد alphabetic order ٹھیک ہے اب alphabetic order کہ جب آپ as a teacher بچوں کو alphabets teach کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا introduce in a particular order ایک particular order کے ثروہ بچے کو alphabets کو introduce کروائیں second one is plan from easy to complex ٹھیک ہے easy to complex کی طرف آپ جائیں as a teacher آپ کو چاہیے کہ آپ easy to complex کی طرف ایسے مطلب کہ جو letters ہیں ایسے alphabets ہیں جن کا sound ایک ہی ہے کوئی specific ہے آپ کا کام بند ہے کہ آپ ان سے start کریں ایسے نہ کریں کہ کوئی ایک مطلب آپ کہی ہیں alphabets میں ایسے بھی letters ہیں جن کے ایک سے زیادہ sounds بنتے ہیں لیکن کئی ایسی بھی ہیں جن کا ایک specific sound ہے اس کو دیکھتی آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے جیسے اب بی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں بے ہوتا ہے انگلیش میں بی ہوتا ہے simply اس میں کوئی اس میں مطلب کہ اس کا second sound نہیں ہے لیکن اب اے 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 سی ہے ان کی کئی اور بھی sound آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اے کے کئی sounds ہیں same like c اے سی کی بھی اس طرح ہی ہے جبکہ بی کے کہے بی کے ایک specific sound ہے بے ٹھیک ہے تو ایسے teacher آپ کو ایسے sound مطلب کہ بچوں کو start کرنا چاہیے easy to complex آسانی سے مشکل کی طرف آپ کو ایسے teacher جانا چاہیے جس میں آپ پہلے بچوں کو آسان sounds ایسے یعنی letter teach کریں جن کے جو sounds ہیں وہ specific ہیں کوئی ایک سے زیادہ sound وہ نہیں رکھتے ہیں اب یہاں پہ picture آپ دیکھیں تو پہلی picture میں a سے start اور result alphabetical order ہے اس میں دیکھیں کوئی order نہیں ہے b پہلے آ رہا ہے m a یہاں پہ آ رہا ہے c یہاں پہ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہی مطلب جو میں آپ کو پر بتا رہا ہوں کہ ایسے teacher آپ کو جائی کہ alphabetical order کو لازمی بات ہے ہر بار آپ نے follow نہیں کرنا ایسے teacher آپ نے بیچ میں alphabetical order کو break کرنا ہے ٹھیک ہے اس order کو تونڈنا ہے کیونکہ آپ کو مقصد کہ teaching alphabets اور teaching alphabets کے لئے پہلی شارج ہے کہ آپ نے easy to complex کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں کہ آپ بیچ میں مطلب کہ آپ نے لازمی a سے start کرنا ہے لازمی نہیں کہ a سے start کرنا ہے start آپ نے کہی سے کرنا ہے لیکن کرنے سارے letters ہیں لیکن start easy to complex پہلے ایسان چیز پھر مشکل ٹھیک ہے اس کے بعد relate with sounds اب آپ نے یہ کام تو کر لی ہے کہ اب آپ نے جو مطلب کہ 26 letters سے وہ آپ نے teach کر لی ہے اس کے ساتھ ان letters کے کچھ sounds وہ بھی آپ نے teach کر لی ہے اب اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے جو آگے sounds ہیں ان sounds کو آپ لازمی بات ہے کہ ہر دفعہ ان 26 letters کے ساتھ relate کریں ہر دفعہ a سے start کریں ایسا نہیں ہے a سے آپ کبھی بھی start نہیں کرنے جائیں کیونکہ alphabetical order کو جب بھی آپ follow کریں گے تو اس میں بچے کو مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے alphabetical starter کو جب بھی آپ alphabetical order کو start نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس سے بچے کو آسانی ہوگی کیونکہ آپ کا جو main goal ہے وہ teaching ہے teaching alphabets ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کم بند ہے کہ always related letter with a sound which is familiar to the child کہ آپ کا کام بند ہے کہ آپ ایک مطلب کہ always related letter ایک letter کو relate کریں with a sound ایک ایسے sound کے ساتھ which is familiar to the child جس سے بچہ already familiar ہے ٹھیک ہے تو ایسے sound کے ساتھ as a teacher آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کے ساتھ یعنی کہ sound کو relate کریں ایک ایسے letter ایسے sound کے ساتھ کریں جس کو بچہ already جانتا ہے کوئی new چیز نہ لیکھیں otherwise آپ کا یہ جو main goal ہے کہ teaching alphabets کہیے successful نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو relate with sound اتنا important topic نہیں ہے اس لیے میں شارٹ کر آپ کو بتا دیا اس کے بعد phonics phonics is a method for teaching reading and writing of english language by developing learners phonemic awareness learners کی phonemic awareness اس کو develop یعنی اس کو develop کر کے بچوں کو english reading and writing ٹھیک ہے یعنی بچوں کے اندر phonemic awareness کو develop کر کے english language teaching and reading کو teach کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو develop کر کے teaching reading and writing of the english language english language کی reading اور writing کو teach کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو کہتے phonics اب آپ سوچ رہو کہ phonemic awareness کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی develop certain بات ہو رہی کہ اس develop کر کے تو وہ کیا ہوتا ہے phonemic awareness is the ability to hear identify and manipulate phonemes ability to hear کہ یہ ایک ability ہوتی ہے سننے کی to identify identify شناخت کرنے کی اور تیسرا and manipulate phonemes اور phonemes کو جوڑ توڑ کر ان کو آپس میں ملانے کی تو یہ خاص ability ہوتی ہے کیا چیز phonemic awareness اس کے بعد باقی یہاں پہ کوئی خاص چیز important ہے phonics کی definition plus phonemic awareness کی definition بھی آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں definition آپ نے یہاں سے ٹھیک ہے یہ یہ پوری ہے phonics کی اس کے انر phonemic ہوتی ہے ٹھیک ہے پریکٹس کا رول ہوتے آپ نے اس کو پڑھ لینے کو خاص چیز important ہے بلکہ بالکل نہیں ہے پیپر کے point of view سے کوئی important topic نہیں اس لئے میں اس کو skip کار رہوں ٹھیک باقی بھی آپ نے ریڈ کر لینے اگر کوئی ہو سکتا ایم سکر بن جائے لیکن میرے خیال میں یہ نہ تو ایم شکریز کے لئے important ہے نائی short and long کے بعد تین points آپ کو رکھ نہیں جائیں کہ جب بھی آپ بچوں کو alphabets ٹھیک کر رہے ہوتے پہلا point components and definition of alphabetic principle آپ کو alphabetic principle کے components کے alphabetic principle کن چیزوں سے مل کر بنے بلکل start میں دو پھڑھے ان سے مل کر بنے and second definition of alphabetic principle آپ decoding اس کے بعد letter sound correspond to enhance word recognition ٹھیک ہے letter sound letter sound کو جو آپ کو چیز پتا ہو کہ جو letter sound کا آپ میں تعلق ہوتا ہے یہ enhance کرتا ہے کس چیز کو word recognition کو لفظوں کی شراخت کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کو یہ increase کرتا ہے اس کو یہ enhance کرتا ہے کیا چیز بڑھاتی ہے letter sound co جو آپ میں تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو یہ تین پوائنٹ مین پوائنٹ سے آپ کو آئیڈی ہو یہ آپ شارٹ کوشن بن سکتے لانگ کوشن میں آپ کو مان سکتے کہ آپ teaching alphabets کر رہے ہوتے تو کون سے تین پوائنٹ آپ کو رکھنے چاہیے ٹھیک ہے تو امید کر دوں کہ lesson number 8 topic ہمارا 40 70 ٹھیک ہے آپ جتنی بھی میں سکتے ویڈیو اپنوڈ کروں اور آگے مزید میں بکس کو کور کروں گا تو اس کے شارٹ لیکچرز جو نوٹفکیشن ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور اس سے آپ کا فائدہ ہو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکشو ٹل